السلام علیکم سٹوڈرنٹس آج ہم اداریے کی قسم جو ہے وہ دوسری قسم پڑھیں گے جو کہ موار کے اعتبار سے پہلے میں نے آپ کو سلوپ کے حوالے سے قسم بتائی گا آج میں آپ کو اس کی جو ہے موار کے اعتبار سے جو ہے وہ قسم بتا رہا ہوں سب سے پہلے سیاسی اداریے دیکھیں سیاسی اداریے جو ہے سیاست کے موضوع پر لکھے جاتے ہیں ہر انسان جو ہے سیاست کے حوالے سے کوئی نہ کوئی دلچسپی رکھتا ہے اور اس میں ملکی سیاست اور اسی طرح جو ہے آرمی سیاست جس کو ہم کہتے ہیں یا بینل قوامی سیاست جو ہے اس کو موضوع بنایا جاتا ہے اس میں مختلف جو ہے سیاسی جماعتوں کے منشور کو بیان کیا جاتا ہے اسی طرح لیڈران کے بیانات اس میں جو ہے اس کو موضوع بنایا جاتا ہے اور مختلف جو سیاسی تحریکیں ہیں اس کے حوالے سے جو ہے نواز شاملے کیا جاتا ہے تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ سیاسی شور بیدار کرنے کے لیے بھی سیاسی اداریے جو ہے وہ لکھے جاتی ہیں پھر اسی طرح ایک رائے آمہ قائم کی جاتی ہے کہ مختلف جماعتیں جو منشور رکھتی ہیں اس حوالے سے لوگ اس پر جو ہے غورہ فکر کریں اور پھر انتخابات کے حوالے سے جو ہے اپنے حق کے جو ہے وہ رادیت جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں بیان کر سکتے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے ہم سیاسی اداریے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سیاست سے اس کا مکمل طور پر جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے دوسرا بچہ ہے معاشی اداریے دیکھیں معیشت کا تعلق کسی بھی قوم کی خوشحالی کے ساتھ جو ہے وہ منسلی کھوتا ہے وہی قوم خوشحال جو ہے وہ کہلاتی ہے جو معاشی طور پر مضبوط ہوتی ہے جو کہ معاشیت کے والے سے معیشت کے والے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی کر چکی ہوتی ہے جس میں آپ چائنہ کو دیکھ لیں جپان امریکہ برطانیہ یہ معاشی طور پر بہت مضبوط ملک ہے ان کے لوگ بھی خوشحال تو یہاں پر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو معیشت پر داریہ لکھا جاتا ہے یہ ایڈیٹوریل بورڈ لکھتا ہے یا پھر کسی مہرے معاشیات سے یہ جو ہے وہ داریہ لکھوا ہے جاتا ہے یہ داریہ زیادہ طرح آپ کو جو نظر آئیں گے وہ بجٹ کے دنوں میں نظر آئیں گے کیونکہ لوگوں کو معیشت کے والے سے جو ہے اگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس میں مہنگائی کے موضوع کو افراتِ ذر کے موضوع کو سٹاک ایکسچینج کے والے سے بجٹ کے والے سے جو ہے اس کو موضوع بنایا جاتا ہے اور پھر لوگوں کو جو ہے معلومات فراہمتی جاتی ہیں لوگوں کو اگاہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی معیشت کہاں پر کھڑی ہے اور معاشی طور پر آپ کتنے مضبوط ہیں یا کمزور ہیں تو اس کے اثرات پیر عوام پر جو ہے وہ کیا پڑھتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے داریوں میں بیانے کی جاتی ہیں تیسرا بچہ ہے معاشرتی داری دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ فراہ سے بنتا ہے لہذا معاشرہ جو ہے اس کے اندر اگر آپ گوھر و فکر کریں تو معاشرتی جو سرگرمی ہے اس کو جو ہے وہ موضوع بنایا جاتا ہے اور اسی طرح معاشرے کی تقاریم جو ہوتی ہیں اس کا بھی حالتہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تو یہ جو ہے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ بہت ساری بعض کار برائیاں جنب لے لیتی ہیں معاشرہ جو ہے وہ اپنی اقدار کھو دیتا ہے معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے سواب بتایا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر اس کی روک تھام کے لیے جو ہے صد باپ کے لیے بھی جو ہے مواد کو شامل جو ہے وہ کی حدد ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ ان برائیوں سے نفرت کریں اور ان کے اندر جو ہے وہ مصمت سرگرمی ہے جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے تو اس طرح بچے ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ تی اداریہ جو ہے یہ بھی معاشرے کی فلاح کے لیے لکھے جاتے ہیں جب تک برائی کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک جو ہے معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے برائی کے خلاف نفرت پیدا کرنا اور مصمت سرگرمیوں کی طرف ان کو رابط کرنا آگے بچی ہے مذبید آئیے مذبید آئیے آپ کو بہت زیادہ تو نہیں لکھے ملیں گے بلکہ مذبید آئیے جو ہے مقصود ہم کہتے ہیں کہ جو حالات ہوتے ہیں اس میں لکھے جاتے ہیں زیادہ تار مذبید آئیے جو ہے کوئی مذبی قانون پاس ہو تو اس لکھے لکھے جاتے ہیں یا پھر کوئی مذبید تحریک اپنے روج پر ہو مذبی عوالے سے تحریک جو ہے وہ آگے کو بڑھ رہی ہو بہت زیادہ لوگ اس کی جو ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ مذبی ہم کہتے ہیں داریے لکھے جاتے ہیں یا کسی قانون کو مذبید فہم دینا مقصود ہو اسی طرح صحیح مذب کے حوالے سے تشریح اور توضیح کرنا مقصود ہو تو یہ اس وقت جو ہے وہ بجے لکھے جاتے ہیں اس کو ہم مذبی داریے جو ہے وہ کہتے ہیں آگے ہے سائنسی معلوماتی داری دیکھیں سائنس نے جو ہے آج ہماری زندگیوں کو سہل بنا دی آسان کر دی ہے آج دیکھیں جو کام سالوں کا تھا مہینوں پر آ گیا مہینوں والا کام دنوں پر دنوں والا کام جو ہے وہ گھنٹوں میں ہونے لگا ہے گھنٹوں والا منٹوں میں ماری زندگی اتنی جو ہے وہ تیز رفتار جو ہے وہ ہوگی ہے اب سائنسی اجادات جو ہے ہر روز نتنے تیاربات ہو رہے ہیں سائنس تاچھ ہے وہ روز جو ہے نئی سے نئی اجادات جو ہے وہ سامنے دیکھ کر آ رہی ہیں اب سائنسی والے سے اگر آپ دیکھیں گے تو بے شمار جو ہے وہ عدویات جو ہے وہ آ رہی ہیں جیسے یہ کرونا میں جو ہے ویکسن تیار ہو رہی ہیں اسی طرح جو ہے کرم کش اسی طرح جو ہے ہم کہہ رہے ہیں مولک تیار جو ہے وہ نئی میں تیار ہو رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ بے شمار اجادات جو ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور مزید جو ہے اس پر تحقیق ہو رہی ہیں تو یہ اجادات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اس تک معلومات پہنچانا لوگوں تک جو ہے اس کو جو ہے وہ آگاہ کرنا اس معلومات کو پھر چاہ کر یہ سائنسی اداریے کی مہمونے میں دیکھتے ہیں یہ اداریے پھر اس حوالے سے جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں ان کا زیادہ رہاقتہ جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ہم بیالوجی فضیق کمیسٹری تبیات اسی طرح جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جو نت نہیں جو ہے وہ اجادات ہو رہی ہیں اس واضح سے یہ داریے جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں اس کے مصبت اثرات بھی بیان کیے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے منفی اثرات جو اس کے ہو رہے ہیں مرتب ان سے بھی لوگوں کو اگرہ کیا جاتے ہیں تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنسی اداریے جو ہے یہ لوگوں کی معلومات کا ذریعہ بنتے ہیں نئی اجادات سے اگاہی کا سبب بنتے ہیں تو یہ بچے یاد رکھیں کہ یہ جو ہے وہ مواد کے اطبار سے جو ہے اداریے کی اقسام تھی یہ سوال بلکل اس طرح ہی آئے گا اداریے سے کیا مراد ہے یا اداریے کا مفہوم بیان کریں اداریے کی تعریفیں کریں ساتھ پھر اگر سوال آئے گا تو اداریے کی مختلف اقسام جو کہ معاشرے میں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے تنوں میں جو ہے اہمیت کی حامل ہے اس حوالے سے اداریے کو جو ہے وہ بیان کریں تو یہ بچے اداریے کی اقسام تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشش نہ تو کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اگر آپ کو سمجھ لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ بزید جو آنے والے لیکچر ہیں وہ آپ تک بروقت جو ہے وہ پہنچ سکیں تینکیو بچے